تو اس میں سے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے آپ میں تو پوچھ سکتے ہیں پھر ہم آگے چھتے ہیں سر یہ لور سام نیچے تو اوپر والا ہوگا یا اوپر سے نیچے والا ہوگا یہ 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 لور سام اوپر سے نیچے والا جنس ہے اوپر سے نیچے والا صحیح ہے ٹھیک ہے نا ایرو فرینڈ نکھایا ایک انٹر ہولڈ کی جگہ ٹھیک ہے 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 موسیقی ہاں جی بچو آواز آرہی ہے میری یا سیر آرہی ہے اچھا تو تو ہاں ڈیٹرمنٹ آف ڈائیگنل ڈائیگنل اور اپر سلیش لور ٹرائن ٹھیک ہے تو یہ بڑی آسان سی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس لکھ ہوئی ہے فائیزمپل وہ ڈائیگنل میٹرکس ہے یا سکیلر میٹرکس ہے یا ایڈینٹی میٹرکس ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے ای ون ون زیرو زیرو ای ٹو ٹو زیرو 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 ای تھری تھری ٹھیک ہے اس کیس میں اس کا ڈیٹرمنٹ کیا آئے گا دیٹ ایس ایکول ٹو پروڈیکٹ آف ڈائیگنل ٹھیک ہے تو پروڈیکٹ آف ڈائیگنل کیا ہوگا ای ون ون ای ٹو ڈو ای بات ختم ہو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے آپ نے پروڈیکٹ آف ڈائیگنل کر لیے ڈائیگنل نمبر کا اپنے پروڈیکٹ ٹھیک ہے سیمیلرلی یہ تو آپ کے پاس ڈائیگنل میٹرکس تھی اگر آپ کے پاس ڈائیگنل یا آپ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے شصے میں بھی ڈیٹرمیٹ اس کا کیا آلہ ڈائیگنل ٹھیک ہے 컬러링 ای ڈائیگنل ڈائیگنل ڈی اے ٹو ٹو اے ٹری یاد رہے گی یہ بات یا نہیں اور اے ون ون اے ون ٹو اے ون ٹری زیرو اے ٹو ٹو اے ٹو اے ٹری زیرو زیرو اے ٹری تھری اس کیس میں بھی اس کیس میں بھی کیا جائے گا پروڈکٹ آف ٹائگنر ٹھیک ہے اس چیز کو آپ میں یاد دیں جیسے آپ کے پاس ایک زامپل لکھ ہوئی ہے اے ٹی میٹرکس ہے آپ کے پاس ٹو ٹری مائنس ون زیرو مائنس ون ٹو زیرو زیرو ٹری تو بڑی آسان سی کیلکولیشن ہے کہ یہ لوڈ ٹرائنگولر میٹرکس ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ٹرائنگول ساری کیا بن بیس تو اس طرح کیا آنسر ہوگا آپ نے اگر ٹرائنگل کوئی کہہ دیا آپ کو پروڈکٹ آف ٹرائنگولرپس جیسے اچھا similarly اگر اسی میں ایک اور مسامپل ہم دیکھ لیں فور بھائی فور کی اس میں لکھا ہوئی 2 0 0 0 0 ٹھیک ہے 4 minus 2 0 0 0 3 4 5 0 0 1 minus 1 2 1 0 3 4 minus 5 6 and minus 3 ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیا آجے گا آپ کے پاس یہ ڈیٹرمنٹ اگر آپ نے کلکویٹ کرنا ہے تو 2 یہ ڈائیگنل کا پروڈک کر دیا ٹھیک ہے اس ڈائیگنل کا پروڈک کر دیا 2 multiply by minus 2 multiply by 5 multiply by 1 multiply by minus 3 یہ سارے کا سارا آنسر کیا بندے گا 65 ٹھیک ہے تو یہ بڑی آسان اس کے بعد کچھ آتی ہیں آپ کے پاس properties 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 of determinants ٹھیک ہے properties اس کے کیا ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس if a is n cross n matrix یہ کیا آپ کے پاس n cross n matrix number first properties on cs if any row or column of a matrix a is zero then it's determinant of a وہ وہ بھی کیا ہو جائے گا zero کوئی ایک row کوئی ایک row یا ایک column اس کا answer آپ drag کیا لگ سکتے ہیں اس کا answer آپ drag کیا لگ سکتے ہیں a determines zero آ جائے گا کیوں کیا وجہ ہے اس کی کہ row three is equal to zero یہ بجا ہے clear ہو بات second properties تھوڑی سی لمبی سٹوری ہے میں آپ کو دکھال دھتا ہوں اس میں لیکن جب اس کو لکھنے میں آئیں گے تو وہ آسان دے گا آپ کے پاس یہ ہے اس میں جب لیکن نوٹ ساپ کو سینڈ کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گے ایف ایچ element of a given row or column of a can be written as sum of two terms then its can can be written as the sum of two determine each of which contains one of term of the corresponding row or column but otherwise like the original matrix میں اس کی example کراتا تو پھر آپ کو سمجھ آجائے جیسے آپ کے پاس لکھا ہو ہے four plus five three plus two eight plus one یہاں پہ three one two five one one لکھاؤ ٹھیک ہے یا eight and nine کر ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ایک determine یہ والا بنے گا یہ determine کی form میں بریک ہوگا ایسے ایسے بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب یہ بریک ہوگا یہ determine کی form ہے ٹھیک ہے this is a determine یہ بھی کیا بن جائے گا آپ کی پاس یہ اس format میں بن جائے گا 4 3 5 3 1 8 8 2 9 اور دوسرا کیا بنجے گا آپ پاس 5 3 5 2 1 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ہاں جی برچو تو جو آنسر اب اس کا ویسے سام کیا جائے تو کیا آنسر آتا ہے اس کا یہ میٹریکس یہ بنتی ہے یہ نائن تھری فائف فائف ون ایٹ نائن ٹو نائن تو جو آنسر اس کا آئے گا جو آنسر اس کا آئے گا اور جو آنسر اس کا آئے گا ان دونوں آنسر کا آپ سم کریں تو اس کا آنسر اگر الفہ آتا ہے تو اس کا آنسر بھی ایل فائی آئے گا یہ ہم نے ڈیٹرمنٹ بریک کر کے لکھا ہے اور یہ کمبائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیٹرمنٹ میں کسی ایک نمبر کسی ایک رو کو دو پارٹس میں سپلٹ کر سکے ہیں وہ ایسے ٹھیک ہے نہیں یہ فور پلس فائف تھا یہ تھری پلس ٹو تھا اور یہ ایک پلس فان تھا تو اس کا فور یہ آگیا اور اس کا فائف یہ آگیا ٹھیک ہے نا اس کا تری یہ آگیا اس کا ٹو یہ آگیا یہ ایک نمبر ہے اور اس کا ایٹ ہے تو یہ بان کے ساتھ کنیکٹ ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ تری سیکنڈ پاپرٹی ہے کہ اگر آپ کسی رو کو سپلٹ کر کے اس ڈیٹرمنٹ کو دو پارٹس میں لکھنا چاہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن دونوں کا آنسر کیا آجائے گا نمبر تھرڈ تو تھرڈ پراپرٹی کیا کہہ رہی ہے اس کی کہ اگر آپ کسی پوری میٹرکس کو پورا ایک ڈیٹرمنٹ لکھا ہوا ہے یہ ڈیٹرمنٹ ہے آپ کے پاس ایلفہ ای ون ون ای ون ٹو ایلفہ ای ون ٹھیک ہے یہ تین نمبر پھر ای ٹو ون ای ٹو ٹو ای ٹو ٹری ای ٹری ون ای ٹری ٹو ای ٹری ٹھیک ہے تو پہلی رو سے کیا کامن آ رہا دیکھیں ایلفہ کامن آ رہا ہے یہ باقی کیا رہ جائے گا فائزمم پل یہ بی میکٹرکس ہے ٹِّیک ہے یہ کیا رہ جائے گا ای ون ون ای ون ٹو ای ون ٹری ای ٹری ون ای ٹری وال ای ٹری ای ٹو٢ ڈو ٹو ڈو ٹری ٹری ون ٹری ڈو ٹری ڈی یہ آیلفہ ٹائم آ ای میکٹرکس ای دیترمنٹ بگیا تو یہ کیا میکٹرکس ي cafe رہے ہے رو اور کولم آف اے میٹرکس is ملٹیپلائے بائی آ کانسٹنٹ ایلفہ ٹھیک ہے؟ دین دس میٹرکس اے دیٹرمنٹ ٹائم ایلفہ can be written as in the form of ٹھیک ہے؟ تو یہ آسانسی پراپرٹی تو آپ نے پہلے بھی ایف ایسی لیول پڑے ہی ہے کہ کسی ایک رو یا رو کسی ایک رو یا کولم کو دیٹرمنٹ میں ٹھیک ہے؟ کسی کانسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک؟ یا اس میں سے کامن بھی لے سکتے ہیں تو وہ پوری میٹرکس میں سے کامن آ جائے گی اور اگر اسی پراپرٹی کہاں جی؟ سیکنڈ نمبر پر بھی پراپرٹی بتا دیجئے گی اگر نیٹ چلا گیا زرا کچھ بھی نہیں اس میں بریک کیا ہے بس اگر دو نمبر لیکی ہونا 4 پلس 5 3 پلس 2 8 پلس 1 تو یہ 4, 3 اور 8 یہ پہلی رو بن جائے گی ایک میٹرکس تھی اور 5, 2, 1 یہ دوسری رو بن جائے گی پہلی رو بن جائے گی دوسری میٹرکس کی یا دوسرے ڈیٹرمنٹ کی باقی اس کا نیچے والا سٹکچر ہے ٹھیک ہے نہیں لیکن اگر اس کمبائن کا سم کمبائن کا ڈیٹرمنٹ نکالیں اور انڈیویزل ان دونوں کا ڈیٹرمنٹ نکالیں اور پھر اس کا سم کریں تو آنسر پھر بھی سیم آئے ٹھیک ہے آنسر کیا آئے گا ان دونوں کا سیم آئے گا سیپرٹ سیپرٹ ڈیٹرمنٹ قسم اور پورے جو ایک ڈیٹرمنٹ جیس کو آپ نے سیپرٹ کیا تھا اس کا ڈیٹرمنٹ ہے وہ اور سم والے کانسر سیم ٹھیک ہے اور تھرڈ میں ہم نے کیا کیا کسی ایک پوری رو سے ایک کانسٹنٹ نمبر کو آپ کامل لے سکتے ہیں اگر وہ کامل آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس پوری ڈیٹرمنٹ کو ہم کیا لکھیں گے ایلفا ٹائم آف دیڈ میٹرکس اور اگر یہ تینوں سے کامل آ رہا ہوں اس طرح کا نمبر پھر آپ کیا کریں گے ایلفا ادھر سے بھی کامل آئے گا ادھر سے بھی کامل آئے گا اور فرس سے بھی کامل آئے گا تو ایلفا کی پاور کیا بن جائے گی ٹھیک بن جائے گی تو فورٹ پراپرٹی ہے بھی یہی ویسے کہ اگر ایلفا ٹائم آف اے میٹرکس ہو تو یہ چیز کیا بتا رہی ہے کہ ایلفا پوری میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوئے اے کے ساتھ تو اگر ایک آرڈر ایک آرڈر تھی بائی تھی ہے تو ایلفا کتنی بار کامل آئے گا کتنی روز سے کامل آئے گا کون بتائے گا ایلفا اگر پوری میٹرکس ملٹیپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا ایلفا کی پاور کتنی آجے گی تھی ٹائم ایٹرمنٹ آجے اس کی وجہ کیا ہے ایک نمبر ہے فائزمپل ٹو ملٹیپلائے ہوئے سیون تھری ٹو ملٹیپلائے ہوئے وان ٹو ملٹیپلائے ہوئے فائی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایٹ سیکس ٹو سکسٹین وان وان کی بجائے میں فور لکھتا ہوں وان ٹو فور اور یہاں پہ میں ٹو لکھتا ہوں اب مجھے بتائیں کہ فرس رو سے کیا کامنا رہے ٹو کامنا رہے سیکنڈ رو سے بھی کیا کامنا رہے ٹو کامنا رہے تھرڈ رو سے بھی جیسے ابھی پشلی پراپرٹی میں صرف ایک رو سے کامنا رہے اب کیا ہو رہا ہے اب تینوں رو سے ایک ایک نمبر کامنا رہے کیا رہ جائے گا سیون وان فائیف فور فری وان ایٹ ٹو آنسر کیا آجائے گا سیون وان فائیف فور ثری وان ایٹ ٹو وان یہ اس آنسر آجائے ٹھیک ہے تو یہی میں نے اوپر والی پراپرٹی پانچی پراپرٹی کیا ہے آپ کے پاس if we interchange two rows or column in a determinant then we place a negative sign outside of that determinant ٹھیک ہے نہیں ہم کیا کرتے ہیں جب دو روز کو replace کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو باہر negative sign آجائے for example a determinant آپ کے پاس لکھا ہوا ہے a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ٹھیک ہے تو row 2 کو replace کر دیں کس کے ساتھ row 3 کے ساتھ کیا آجائے گا a11 a12 a13 اچھا اب replace کرنے لگاؤ a31 کو میں نے پہلے کر دیا a32 a33 a21 a22 a23 minus 1 آجائے گا ٹھیک ہے نہیں تو بی اے property ہے اس چیز کو بھی آپ نہیں آجائے جو property آرہی ہے وہ کیا آرہی ہے کہ six if a has two identical rows r column then a determinant is equal to zero اگر کسی میٹس کی دو rows یا دو column ایک جیسے ہیں تو اس کا determinant کیا آجائے گا zero آجائے گا by example a لکھا 512 8 3 7 5 1 2 ٹھیک ہے تو اس کا a determinant ہے اب کیا لکھ دیں گے zero لیں ٹھیک گا اس کی وجہ کہ آپ کے پاس کہ row column 1 is identical to column 3 ویسے بھی آپ اس کو expand کریں تو answer یہ ہے zero 7 ہے آپ کے پاس آر کولم آف اے ڈاز ناٹ ایفیکٹ ڈی ڈیٹرمنٹ آف ٹھیک ہے اگر کسی رو میں آیا ہے پا ایزمپل اے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اے ڈیٹرمنٹ اے ڈیٹرمنٹ آپ کے پاس کیا لکھو اے ڈیٹرمنٹ عنہ اے ڈیٹرمنٹ اے ڈیٹرمنٹ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ ایک چن کارم بنانے کے بات بات کرتے ہیں کہ رو 2 میں آل فہ ڈائم آف رو 3 تو اس ڈیٹرمنٹ کے اوفر کوئی فرق نہیں پڑے a31 یہ کیا بنجے گا a22 plus alpha time of a32 اور لاس والا کیا بنجے گا a23 plus alpha time of a33 ٹھیک ہے a31 a32 ٹھیک ہے تو اس میٹس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا آنسر وہی رہے گا یا آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈیٹرمنٹ لکھا ہوا ہے ایسے a11 plus alpha time of a a21 a22 a12 plus alpha time of a22 plus a13 plus alpha time of a23 a21 a22 a31 a32 a33 تو اس کو آپ بریک کر کے لکھ سکتے ہیں دو جسوں میں کیسے بریک کر کے لکھ سکتے ہیں میں نے پہلی پرپرٹی جو بتائی کیا آپ لوگوں کو پہلی پرپرٹی میں کیا تھا a11 اگرہ لکھیں a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ڈیٹرہ ڈیٹرہ چل میں ریٹ کر لیکن سکتھوڑا سا A11 plus alpha time of A21 A21 A31 A12 plus alpha time of A22 A13 plus alpha time of A 33 اور نیچے A22 A23 A31 32 A33 تو کیا تھا وہ is equal to plus plus کے بعد ہمارے پاس کیا انصار آنا چاہیے تھا alpha A21 alpha A22 اور alpha A A23 اور یہ A21 A22 A23 A31 A32 A33 ٹھیک ہے مطلب کہنے کہ یہ مقصد ہے کہ اگر آپ ان کو بریک کر کے لکھ سکتے ہیں کوئی فرمی پڑے گا یہ دوبارہ repeated matrix ہو جائے گی پہلی matrix اس میں کیا تھی A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 plus alpha time off یہ کیا آجے گا A21 A22 A23 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33 تو یہ آپ کی پراپرٹی نمبر کونسی دیس سیون اچھا آگے کیا ہے ہاں ایک پراپرٹی ہے اس کو ایٹ چلے کہہ لیں کہ A A کا A کا determined لیں یا A transpose کا determined answer دونوں کے اسیز میں سیم ٹھیک ہے A کا determined لیں یا A transpose کا determined لیں دونوں کے اسیز میں answer سیم آجائے گا similarly A B whole determined can be written as A determined multiple B determined اس پراپرٹی کو بھی آپ نے ہا ٹھیک ہے نہیں تو یہ no properties ہیں آپ کے پاس اچھا اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے موسیقی 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 آج اور وسیقی موسیقی نیا خان کیا ہوتی ہے invertible matrix کون بتائی ہوں a matrix whose inverse exist ایسی matrix جس کا inverse exist کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا question mark یہ ہے کہ کونسی ایسی matrix ہے جس کا inverse exist نہیں کرتا ہاں بھئی کونسی matrices ہیں جن کا inverse exist نہیں کرتا کون بتائی گا کونسی matrix کا inverse exist نل میکنس جس کا determined 0 نل میکنس جس کا determined 0 تو اس کا inverse exist نہیں کرتا ٹھیک ہے نل میکنس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ صحیح ہے تو ویسے تو نل میکنس کا بھی determinant 0 یہ ہوتا ہے لیکن ہم جرنلائز بات کر رہے ہیں جرنلائز بات میں کیا ہوگا کہ ایسی matrix سے جس کا determinant 0 آجائے تو اس کا inverse exist نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو ویسے inverse matrix کے definition یہ ہے کہ ایسی matrix جس کا inverse exist نہیں کرتا جو جس کا inverse exist کرتا ہے ایسی matrix ہم کیا کہتے ہیں invertable matrix اچھا اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا ایک matrix کا inverse exist کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ a time a inverse کریں تو اس کا آنسر کیا آنا چاہیے identity matrix آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مذہب ہے a matrix کا a inverse جونس ہے یہ اس کا inverse ٹھیک ہے تو اس کا مذہب ہے اس کا inverse exist کرتا ہے اگر a time a inverse is equal to ir ہے تو اس کا مذہب ہے اس کا inverse exist کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو آپ کے پاس ایک theorem ہے چھوٹا سا theorem وہ یہ کہہ رہا ہے کہ a square matrix is invertible invertible کیا ہوتا ہے non-singular ٹھیک ہے if and only if a determinant is not ایک matrix invertible تب ہوگی جب اس کا a inverse not ٹھیک ہے اس کا proof بھی ہے چھوٹا سا تو پہلے ہم یہ suppose کر لیتے ہیں اگر invertible ہے تو یہ اور ہم یہ جیز اس کو suppose کر کے یہ جیز proof کریں پھر اس کو suppose کر کے یہ جیز proof جب میں invertible کی بات کرتا ہوں تو a time a inverse is equal to کیا آنا چاہیے identity آنا چاہیے a b اگر product لکھے ہو ہے تو a determine لہیدہ آجے گا b کا determine لہیدہ آجے گا یہ کیا بنجے گا a determine into a inverse i کا determine کیا ہوگا کون بتائے گا آئی کا determine کیا ہوتا ہے one one ٹھیک ہے نہیں آئی کا determine کیا ہے one آئی ٹھیک ہے نا one دو نمبر کا product one آرہ ہے دو نمبر کا product کیا آرہ ہے one آرہ ہے مطلب non zero آرہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں نمبر کیا ہے zero ہے یا non zero دونوں نمبر کیا ہے non zero ٹھیک ہے since ہم کہہ سکتے ہیں since product of two number two determinants is non zero ٹھیک ہے then a بھی non zero ہے and a inverse کا determinant بھی ہے non کیا ہم نے یہ چیز نہیں پروف کرنی تھی ہاں جی بچھو کیا یہ چیز نہیں پروف کرنی تھی کہ a determinant non zero ٹھیک ہے اور اسی کا اگر inverse پروف کرنے مطلب یہ چیز پروف کرنے اگر یہ سائن ڈال دیں آپ یہ چیز آتمیٹیکل ہو رہتی ٹھیک ہے کہ a determined last zero لے اس کے ساتھ a inverse کو multiply کریں ٹھیک ہے اور پھر یہ ساری چیز کلکولیٹ کریں تو یہ اس کانسر بنے کا تو اچھا یہ جو equation number یہاں پہ میں equation لسکتا ہوں چلے اس کو equation number 2 کا نام ٹھیک ہے equation number کیا 2 ہے اس تھیورم کو آپ نے آس ہے یہ بھی ایک تھیورم ہی ہے if a is invertible invertible کیا مطلب ہوتا ہے invertible جس کرتا ہے invertible then a inverse کا determined multiply by a determined is equal to کیا تھا 1 i so this implies s on ہم دیکھ سکتے ہیں کہ a inverse کا determined کس چیز کیا ہوگا ہاں جی بچو ہاں یہ بات سہی لکھی ہے میں نے ہم نے بتائی تھی آپ لوگ کو کہ ایڈرمیٹ ملٹی پیپ ہے تو ایڈرمیٹ کیا ہوگا اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ میں ایک اگزامپل لکھتا ہوں چلے میں یہ کہتا ہوں کہ اے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ون زیرو تری زیرو مائنس ون ٹو ٹو ون زیرو اور میں یہ کہتا ہوں کہ اے انورس کا ڈیٹرمنٹ نکالے کیسے نکالیں گے کوئی بتائے کا مجھے ٹھیک ہے تو آپ کو اے انورس کلکلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کلکلیٹ کریں اے کا ڈیٹرمنٹ کلکلیٹ کریں کیا چیز کلکلیٹ کرنے آپ سیمپل اے کا ڈیٹرمنٹ کلکلیٹ کر لیں تو اے انورس کا ڈیٹرمنٹ بھی وہی ہو تو سلویشن میں آپ کیا کریں گے کہ اے کا ڈیٹرمنٹ کلکلیٹ کریں اے کا ڈیٹرمنٹ کیا آ جائے گا ون ملٹی پلائے بائے مائنس ٹو زیرو تھری ٹو یہ کتنا بنتا ہے سکس یہ فور آ جائے ٹھیک ہے اور یہ نان زیرو نمبر پوریز نان زیرو نمبر اے انورس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہم نے ابھی ابھی پڑا ہے اے انورس کا ڈیٹرمنٹ کس چیز کلکل ہو ون اوور اے ڈیٹرمنٹ تو ون اوور فور تو آپ نے اے انورس کا ڈیٹرمنٹ نکال لیا بات ختم ہوگی یہ ہی ہمیں چاہیئے تھا ٹھیک ہے یاد رکھے گا باب کہ ایسی میٹرکس جس کا ڈیٹرمنٹ نان زیرو وہ کیا ہوتی ہے وہ انورٹیبل ہوتی ہے اور انورٹیبل کب ہوگی اگر اے ٹائم اے جس کا وہ میٹرکس کا انورس اگزیس کرتا ہے اور انورس کونسی میٹرکس سے اگزیس کرتا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ نان زیرو ہوتا ہے لکھتے تو میں انورٹیبل ایسی میٹرکس ہوتا ہے انورس اگزیسٹ ٹھیک ہے مطبق اے میٹرکس ہے اے انورٹیبل ہے یہ قوششن مار گیا ہمارے پار ہم کیا کہتے ہیں کب ہو گئی ہے اے انورس ایس ایگزیسٹ ایگزیسٹ کا کیا مطبق ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس نمبر آنا چاہیے اینی نمبر ادر دین انفینیٹی ادر دین انفینیٹی کوئی بھی نمبر آنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ کب ہوگا یہ چیز کب پاسیبل ہوگی ایف اے ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا جب کیونکہ ڈینامنٹر میں اگر زیرو آ جائے تو چیز کیا بن جائے گا اے انورس انفینیٹی بانگا ٹھیک ہے نہیں تو یہ اگزیسٹ کا لنک ہے اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ اے انورٹیبل ہے یا نہیں تو آپ کہیں گے کب ہوگی انورٹیبل آپ یہ بتائیں گے کہ جب اس کا انورس اگزیسٹ کرے وہ پوچھیں گے کب انورس اگزیسٹ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جب اے ڈیٹرمنٹ نون یہ ساری کنڈیشنز آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا کچھ ایکویلنٹ کنڈیشنز ہیں اس کی یہویلنٹ کنڈیشنزی